آج کچھ لوگ بڑے جوش سے نعرے لگا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد وہ آگیا وہ آگیا میں نے کہا کون آگیا تمہیں پتہ ہی نہیں تو کس سے پوچھ کے بتا رہا ہے کہ وہ آگیا آہ میں تمہیں بتاؤں کون آیا ہے تجھے تو اس کا تعارف ہی نہیں ہے تجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کاش تُو نے قرآن پڑا ہوتا کاش تُو نے قرآن کی ورک گردانی کی ہوتی کاش تُو نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا تجھے پتہ چلتا کون آیا ہے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وزہا کے چہرے والا آگیا اے واللیل کی کالی ظلفوں والا آگیا علم نشرہ کے سینے والا آگیا قد نرہ تکل و وجہ کا فیس سما کی پہشانی والا آگیا ہرے کیا پوچھتا ہے یا سین کے دانتوں والا آگیا ہے ما ینتے کو ان الحوا کی سوان والا آگیا ہے کیا پوچھتا ہے او مارمیتہ ایزرمیتہ کے ہاتھوں والا آگیا ہے ما زاغل بسرو و ما تگا کی آنکھوں والا آگیا ہے یا ایوہ المزمل کی کالی کملی والا آگیا ہے یا ایوہ المدسر کے کمدل والا آگیا ہے کہ آپ پوچھتا ہے امنا کلالا خلق عظیم کے اخلاق والا آگیا ہے ما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین کی رحمت والا آگیا ہے کہ آپ پوچھتا ہے یا ایوہم نبیوں یا ایوہر رسولوں بلگ ما انزلہ علیکم رب کی تبلیغ والا آگیا ہے یا ایوہم نبیوں چاہے دل کفارہ والمنافقین کے جہاد والا آگیا ہے کیا پوچھتا ہے لا اکس مبی حاصل پلد کے شہر والا آگیا ہے کیا پوچھتا ہے گل اثر کے زمانے والا آگیا ہے کیا پوچھتا ہے گشیر و نظیر کی حسیت والا آگیا ہے کیا پوچھتا ہے رعوب و رحیم رعوب و رحیم کی صفت والا آگیا ہے کیا پوچھتا ہے اے سراجم و نیرہ کی عزمت والا آ گیا ہے کیا پوچھتا ہے ورحبان اللہ کا ذکر کی شان والا آ گیا ہے تجھے کیا پتا ہے کون آیا ہے ایک اور انداز میں کہوں ماں آمینہ کی آنکھوں کا تارہ آ گیا ہے اور ماں ہلیمہ کی ماں ہلیمہ کا راج دلہ رہا آ گیا ہے اے عبد المطلب کا بڑھاپے کا سہارا آ گیا ہے اور غلاموں کا آقا آ گیا ہے یتیموں کا والی آ گیا ہے مجبوروں اور مکہوروں کا چارہ گھر آ گیا ہے یارو زمزم پینے اور پیلانے والا آ گیا ہے حجرِ عشبت کو بوسے دینے والا آ گیا ہے اے کعبت اللہ کو بدوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے تمہیں کیا پتا کون آیا ہے ہائے بیت اللہ کے چکر لگانے والا آ گیا ہے ہرے مکہ کو مکرمہ بنانے والا آ گیا ہے ندینے کو منورہ بنانے والا آ گیا ہے کائنات کو بسانے والا آ گیا ہے غربت کو پسند کرنے والا آ گیا ہے کیا پوچھتا ہے صداقت کا پرچار کرنے والا آ گیا ہے کیا پوچھتا ہے نبوت کا اختدام کرنے والا آ گیا ہے یارو کیا پوچھتا ہے اس امت کو جہنم سے بچا کے جنت انچانے والا آ گیا ہے ہائے 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 کاش تجھے پتا ہوتا کہ کون آیا ہے کاش تجھے علم ہوتا کہ کون آیا ہے ذرا قریب آو تمہیں بتائیں کون آیا جب وہ آ گیا نا جب وہ آ گیا تو آسمان والے کی غیرت کو جلال آ گیا اس نے کیا کہا آ گیا ہے میرا محبوب کیا کرنا ہے تم نے جنیاں لگانی ہے کم کمے سجانے ہیں تم نے عرائشی دروازے بنانے ہیں پہاڑیاں بنانی ہیں دیگیں پکوانی ہیں نارے لگانے ہیں جلسے کروانے ہیں کیا کرنا ہے اللہ تو ہی بتا فرمایا یہ آ گیا ہے تیرا اب کام ہے تُو نے اس کا عدب کرنا ہے تُو نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے عدب کرنا ہے عدب کرتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ردائے بھائے دیکھو آگے پیچھے دیکھو اوپر نیچے دیکھو یہ عدب ہے کئی من کا کیک بن رہا ہے اس پہ نام محمد لکھا جا رہا ہے پھر اس محمد کے نام کو چھڑی سے کاتا جاتا ہے عدب ہے ادھر رات تمہیں عدب بتاؤ ہدیبیہ کا میدان ہے کائنات کے امام نے خط لکھوانا شروع کیا اوپر لکھا محمد الرسول اللہ کفار نے اطراز کیا کائنات کے امام نے کہا علی لفظ رسول اللہ کاٹ دو اور تیرا کتنا جگرہ ہے تو نبی کا نام چھڑی سے اپنے ہاتھ سے کاٹتا ہے دیکھ علی جی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دو علی فرماتے ہیں محبوب جی آپ آقا میرے ضرور ہیں علی اپنا ہاتھ تو کاٹ سکتا ہے نبی کا لکھا ہوا نام نہیں کاٹ سکتا اور کائنات کو بتلایا کہ نبی کا عدب کیا چیز ہے نبی کا احترام کیا چیز ہے علی نے اپنے ہاتھ سے کاٹنے کی جرت نہیں تو تو چھوڑتا ہی نہیں پھر کاٹتا ہی نہیں کھا بھی جاتا ہے یہ عدب ہے یہ احترام ہے یہ محبت ہے محبت ہے تو اسی لیے ہم نے جھنیاں لگائی ہیں محبت ہے تو اسی لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے محبت ہے اسی لیے تو ہم نے یہ کم کم لگائے ہیں ہائے 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 میں نے کھڑے ہو کے پوچھا میں نے کہا جھنیاں لگانے والے تو میرا بھائی ہے ایک سوال کا جواب تو دے دے میں ایک بات تجھ سے پوچھتا ہوں مجھے بتا دے کہتا ہے بتاؤ کیا بات ہے میں نے کہا مجھے بتا نبی سے محبت تجھے ہے کہ تیری دکان کو ہے نبی سے محبت تجھے ہے کہ تیرے مکان کو ہے نبی سے محبت تجھے ہے کہ تیرے بھاسار کو ہے کہتا ہے مجھے ہے میں نے کہا پھر سوچنا رات کی تنہائی میں چار پائی پہ لیٹ کے یار محبت تجھے ہے جھنڈی بازار میں لگ رہی ہے مکان پہ لگ رہی ہے دکان پہ لگ رہی ہے اگر تجھے محبت ہے تو محمد کی یہ سنت والی داڑی جھنڈی تیرے چہرے پہ کیوں نہیں لگتی تجھے اگر محبت ہے تو تیرے چہرے پہ یہ جھنڈی کیوں نہیں لگتی تُو نے کیا کائنات کے امام کا عدب کیا ہے کیا احترام کیا ہے میں حیران ہوتا ہوں یاروں کی محبت کو دیکھ کر آج اگر کوئی نبی پاک کا نام لکھا ہوا کاغذ پہ راستے میں گرا ہوا دیکھے تو کیا کرتا ہے اٹھا کے صاف ستری جگہ پہ رکھ دیتا ہے یار خود ہی تو اتنا احترام کرتا ہے پھر بارہ ربی یل اول آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے جھنڈے بنا کے نالین مبارک کی تصویریں بنا کے پھر اپنے ہاتھ سے اس پہ رسول اللہ کا نام لکھ کے اپنے ہاتھ سے پھر گتر کے اوپر رسول اللہ کا روزہ بنا کے یہاں نام لکھا ہوا دیکھ کے اٹھا لیتا ہے اور آج وہاں گتر پہ نبی پاک کا روزہ بنا رہا ہے چھنڈا لگا رہا ہے یہ محبت ہے یہ عدب ہے آج تجھے عدب بتاؤں میں نے رسول اللہ کا عدب کسی مفتی سے نہیں سیکھا کسی مولوی سے نہیں سیکھا کسی امام سے نہیں سیکھا کسی خطیب سے نہیں سیکھا اور میں نے محمد کا عدب بھی اپنے پروردگار سے سیکھا کس سے اللہ سے قرآن پڑے تمہیں پتا تو چلے عدب کیا چیز ہے احترام کیا چیز ہے گالی دے لیں مجھے جتنی دینی ہے تبرہ کر لیں مجھ پہ جتنا کرنا ہے لیکن خدا کے لیے تعصب کی اینک کو اتار کر ذرا امام کائنات کے عدب کو سمجھتو سے ہی یہ عدب ہے کہ گلی گلی رسول اللہ کو بلا رہا ہے یہ عدب ہے کہ گھر گھر رسول اللہ کو بلا رہا ہے یہ عدب ہے مکانوں اور دکانوں میں رسول اللہ کو بلا رہا ہے میں نے عدب دیکھا صحابہ میں میں نے عدب دیکھا تابعین میں میں نے عدب دیکھا رب کے قرآن میں اور میں نے تو دیکھا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابو بکر جو ہے وہ بنو تمیم کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے اے عمر جو ہے وہ بنو عدی کو چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں آ رہا ہے اور یار عثمان جو ہے بنو عمیہ کو چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں آ رہا ہے علی جو ہے قریش کو چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں آ رہا ہے سلمان جو ہے وہ فارس کو چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں آ رہا ہے سحیب جو ہے روم کو چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں آ رہا ہے بلال جو ہے ایارو وہ تو حبشے کو چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں آ رہا ہے ایار عویس کرنی جو ہے وہ تو کرن کو چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں آ رہا ہے یہیں پہ بس نہیں میرے نبی کا احترام دیکھ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے دیکھا اور جبریل جو ہے وہ صدرت المنتحہ کو چھوڑ کے محمد کے قدموں میں آ رہا ہے یہ بھی کچھ نہیں میں نے دیکھا رب زلچلال کی قسم ہے وہ راک جو ہے وہ جنت چھوڑ کے محمد کے قدموں میں آ رہا ہے اور یہ بھی کچھ نہیں میں حیران ہو گیا میں نے دیکھا یہ قرآن جو ہے یہ لوہ محفوظ سے اتر کے محمد کے سینے پہ آ رہا ہے اللہ نے تو اتنا بھی گوارہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تجھے تورا دینا چاہتا ہوں اللہ تجھے دینا چاہتا ہے میں لینا چاہتا ہوں فرمایا لینا چاہتا ہے لینا چاہتا ہوں کہا چل آ پھر کہاں کوہے تور پہ کہاں تور پہ آو آئے کتاب مل گئی عیسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں کہاں آو مابد کھانے میں آو دعوود زبور دینا چاہتا ہوں کہاں اپنی جائے مقصوصہ پہ آو آئے مل گئی اللہ نے کہا مابد کھانے میں تجھے بھی کتاب دینا چاہتا ہوں اللہ کہاں آؤں فرما آج ہی تو تیرا مقام اور عدب احترام دنیا کو سمجھانا ہے محمد کہیں آنے کی ضرورت نہیں میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں تو جہاں ہوگا قرآن وہی آئے گا تو جہاں ہوگا قرآن آیا کے نہیں قرآن آیا کے نہیں اب میرا محبوب مکان میں ہے قرآن مکان میں آیا دکان میں ہے قرآن دکان میں آیا بازار میں ہے قرآن بازار میں آیا غار میں ہے قرآن غار میں آیا سفر میں ہے قرآن سفر میں آیا حضر میں ہے قرآن حضر میں آیا خلوت میں ہے قرآن خلمت میں آیا چلوت میں ہے قرآن چلوت میں آیا مکہ میں ہے قرآن مکہ میں آیا مدینے میں ہے قرآن مدینے میں آیا کیا پوچھتا ہے پدر میں ہے قرآن پدر میں آیا اہد میں ہے قرآن اہد میں آیا خندق میں ہے قرآن خندق میں آیا ہنین میں ہے قرآن ہنین میں آیا تبوک میں ہے قرآن تبوک میں آیا اور یار کیا پوچھتا ہے رب ذلپ جلال کی قسم ہے اور آمینہ کا لال مسجد میں ہے قرآن مسجد میں آیا حجرے میں ہے قرآن حجرے میں آیا میں قربان جاؤں اور میرا محبوب عائشہ کے بستر پہ ہے قرآن عائشہ کے بستر پہ آیا اللہ نے تو اتنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ محبوب کو بھلا کے قرآن دوں تو گلی گلی بھلا رہا ہے ہوتا ہے جو عاشق وہ جاتا ہے نبی کو وہ گھر گھر تو سوچ تو سہی تو کیا کر رہا ہے آسمان والا کیا رہا آ گیا ہے محبوب لَتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوْا اَسِّرُوْحُ وَتُوْا اَقِّرُوْحُ وَتُوْسَبِّهُوْحُ وَوْتُوْسَبِّهُوْو وہ کرتا ہوا سیلا